بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے افوانی پلاؤ کی ریسپی بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے چاول الگ الگ اور مزید آسا بہت ہی کم انگریڈینس میں بننے والا یہ افوانی پلاؤ آپ اپنے گھر پہ کیسے دیار کر سکتے ہیں بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے بہت ہی آسان ریسپی لے کے آئے ہوں آپ کے لیے نہ کچن میں آپ کا زیادہ ٹائم لگے گا اور بہت ہی ٹیسپل بنے گا فائنلی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو ون کے جی سلہ باسمتی رائس لیے ہیں میں نے یہاں پہ اور اس رائس کو ہم نے دو سے تین مرتبہ اچھے طریقے کے ساتھ واش کر دینا ہے جب تک اس کا پانی کلیر نہیں ہوتا اس تک آپ نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ واش کر دینا ہے فائنلی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین مرتبہ واش کرنے کے بعد ہمارے جو چاول ہیں وہ اچھے طریقے کے ساتھ واش ہو گئے ہیں ایک سے دو گھنٹے آپ نے اس کو پریس دے دینا ہے پین میں اوئل شامل کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون اور اسی کے ساتھ اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے اوانی پلاؤ کے اندر کاجر تھوڑا سا میوہ اور بادام کا استعمال ہوتا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے کاجر کو کلین کر کے اس کے بعد باری کٹ کر دینا ہے آپ کم یا زیادہ ڈرائی فروٹ اپنی مرضی کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ میوہ لیا ہے اور تھوڑے سے ہم نے بادام لیے ہیں ون ٹیبل سپون اس کے اندر شگر شامل کریں گے اور ایک سے دو میٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلم پہ اس کو ہلکا سا روست کر دے گے تو یہ یہاں پہ ریڈی ہو جائے گا آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ہنڈرٹ ایمیل کوکنگ اوئل شامل کریں گے پتیلے کے اندر اور اسی کے ساتھ اس کے اندر شامل کریں گے تین اڈرٹ بڑی علاچی دو ٹکڑے سنمن کے دو لونگ اور بلیک پیپر ہول لیا ہے میں نے یہاں پہ آٹھ سے دس پیسز اور اسی کے ساتھ اس کے اندر دو میڈیم سائز کے پیاس میں نے باریک کٹ کیے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے فلم کو آپ نے یہاں پہ میڈیم رکھ دینا ہے اور لائٹ سا گولڈن کلر آنے تک آپ نے پیاس کو فرائی کر دینا ہے ہلکا سا پیاس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر شامل کریں گے ون کیجی چکن لیا ہے میں نے یہاں پہ اور اسے میں نے آٹھ پیسز میں کٹ کیا ہے ایڈ کر دیں گے چکن کو پیاس کے اندر ون ٹیبل سپون اس کے اندر ہم نے گارلک چنجر کا ایٹ کرنا ہے اور ایک سے دو میٹ کے لیے اس کو میڈیم فلم پہ اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے فرائی کر دینا ہے تاکہ چکن کی سمیل بھی دور ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان ریسیپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک سے دو میٹ کے بعد اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر باقی کے انگریڈینس ایٹ کریں گے نمک شامل کریں گے ون ٹیبل سپون سٹارٹنگ میں ون ٹیبل سپون اس کے اندر ہم شگر کا ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر ہم شامل کریں گے گرم مسالہ پوڈر کا ایک سے دو میٹ کے لیے اس کو مزید ہم نے میڈیم فلیم پہ فرائی کر دینا ہے اس کے اندر سے ایک خوشبو آنے لگ جائے گی اس کے علاوہ آپ نے افوانی پھلاو کے اندر کوئی بھی انگریڈینس ایٹ نہیں کرنا تھوڑی سی اس کے اندر ہم نے ایٹ کرنا ہے گاجر بادام اور میوہ جو ہم نے فرائی کیا تھا وہ تھوڑا سا اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ اس کے اندر ہم نے ون ٹیبل سپون سابت زیرے کا ایٹ کر دینا ہے بہت ہی سیمپل پھلاو ہے اور بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے ایک میٹ کے لیے اس کو ہم نے مزید فرائی کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اپنے رائز کو ون کے جی رائز جو ہم نے بھگو کے رکھے تھے اس کا پانی رموو کر کے اس کے اندر آپ نے ایٹ کر دینا ہے سپون یا سلائسر کی مدد سے آپ نے رائز کو تھوڑا سا سٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر پانی کا شامل کریں گے دو لیٹر کے قریب میں اس کے اندر پانی کا شامل کروں گا آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں زیادہ پانی کا استعمال بھی آپ نے نہیں کرنا بس ہافیچ زیادہ ہونا چاہیے پانی کا رائز سے ایک دفعہ ہم نے اس کو سلائسر یا سپون کی مدد سے مکس کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سالٹ کو چیک کر دینا ہے سٹارٹنگ میں ہم نے ون ٹیبل سپون سالٹ کا استعمال کیا تھا آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کھا پیچ یعنی انگلی کا جو بند ہوتا ہے ایک اتنا پانی زیادہ ہونا چاہیے پھلاو کے اندر تو یہ بہت ہی زیادہ پرفیکٹ بنے گا بن ٹیبل سپون سالٹ میں اور ایٹ کروں گا اس کے اندر ایک دفعہ ہم نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر دینا ہے اور ایک سے دو بوئل آنے تک ہم نے ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو دم پہ لگائیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگوانی پھلاو کی ریسپی کو چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اگوی پھوٹ چگریٹ کو ایک سے دو بوئل آ گیا ہے اب اس کو ہم نے لو فلیم پہ پندرہ سے بیس میٹ کے لیے دم پہ لگا دینا ہے پانچ سے سات میٹ دم لگنے کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے جو کرٹ بادام اور کشمش ہم نے جو فرائی کیا تھا وہ اس کے اوپر ہم ایٹ کر دیں گے تاکہ اس کا بھی ایک یونک سا فلیور آ جائے یہ گارنش کے طور پہ بھی اگوانی پھلاو کے اوپر استعمال کرتے ہیں ریسٹورنٹ میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو اگوانی پھلاو دیتے ہیں تو اس کے اوپر اس طرح کی کارنش ہوتی ہے دوبارہ سے اس کو ہم نے دم پہ لگا دینا ہے آٹھ سے دس میٹ کے لیے مزید اسے ہم نے دم پہ لگا دینا ہے لو فلیم پہ آٹھ سے دس میٹ کے بعد ہمارا جو پھلاو ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ بن کے ہو جائے گا ریڈی ماشاءاللہ سے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو اگوانی پھلاو ہے وہ یہاں پہ بن کے ہو گیا ہے ریڈی اگر آپ اس ریسپی کو فولو کریں گے تو چاول الگ الگ بہت ہی کھلا ہوا پھلاو آپ کا بنے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو بہت ہی مزیدار بنتا ہے آفوانی پھلاو چاول الگ الگ کھلے کھلے چاول اور بہت ہی مزیدار سی اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے فائنلی آپ اسے کرتے ہیں ڈش آو اور دکھاتے ہیں آپ کو فائنل لک مجھے کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ آفوانی پھلاو کی ریسپی کیسی لگی اپنا اور اپنی فائنلی کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ تھینکس وار واشنگ دس ویڈیو جڑے رہیے پھوگی فوڈ سیگریٹ کے ساتھ موسیقی موسیقی